تو یار سال دوہزار تہیس میں پتھان نے وہ کام کر دکھایا جو کہ سالوں سال کوئی بھی بولیوڈ مووی نہ کر پائی بھار یار اس ویڈیو میں میں جن موویز کی بات کرنے والا ہوں اگر وہ موویز ریلیج ہوئی ہوتی یا پھر آج بھی ہو جاتی ہے تو پتھان کے ریکورڈز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اب نہیں یہ پاتھ میں ایسے ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو پورے ایکزامٹوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ آخر ایسا ان مووویز میں کیا ہی ہونے والا تھا جو کہ وہ جنتہ کو پتھان جیسے موویز سے بھی زیادہ پاگو کرانے والی تھی دوسری زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں بھار یار آگے بڑھنے سے پہلے ایک چوٹیس ریگویسٹ مطلب یار اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو بلی جار کر دینا سو ویدارڈ ویسٹنگ ٹائم لیسٹارٹ تالیس مان اب یار سال 2009 میں ڈائریکٹر رام آدوانی ایک ایسی فلم لے کے آ رہے تھے جسے اس ٹائم سبھی لوگ انڈین لورڈ سوورنگ گہ رہے تھے مطلب یار یہ موووی کچھ اسی طرح کے میجک اینڈ فینٹیسی کونسپ پر بیشڈ ہونے والی تھی اب یہ موووی ایک بہت ہی فیمس نوبل چندر کانتا سے انسپائرڈ ہونے والی تھی اور اس میں ایز لیڈ کیریکٹر ہمیں اپنے بگ بی یعنی امیتہ بچن دکھنے والے تھے اب یار سال 2009 میں اس کے کچھ پوسٹرز اینڈ کونسپ ویڈیوز بھی سامنے آئے جس میں امیتہ بچن ایک گوڑے پر سوار ہو کر ایک ووریر کے لکھ میں نظر آ رہے تھے اور یار دو بی اونسٹ بگ بی اس افتار میں اپنے ایمز یو کے اوڈن جیسے لگ رہے تھے اب یار ڈائریکٹر کا اس مووی کو لے کر سکوپ تو بہت بڑا تھا مطلب انہوں نے پورے تین سے چار سال کی محنت کر کے اس کی سکرپٹ کو بھی پورا کر لیا تھا پر چاکر بھی وہ اس ٹائم میں اپنے اس خواب کو پورا نہ کر پائے کیونکہ جو کچھ وہ اس مووی میں امیجن کر رہے تھے ویسا اس ٹائم انڈیا میں پوسیبل ہی نہیں تھا اب یہ بلکل ویسا تھا جیسا ڈائریکٹر جیمز کیبرون کے ساتھ افتار کے ٹائم ہوا تھا مطلب انہوں نے اس مووی کا ویجن 1994 میں دیکھا تھا جس کے لئے انہوں نے 80 پیجز کا ٹریٹمنٹ بھی لکا تھا اور ساتھ ہی میں سوی کاریکٹرز کو ویڈرو کیا تھا پر انہوں نے پتا تھا کہ جو ویجن وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹائم کے حساب سے بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے تو انہوں نے اس کے بعد پورے چودہ سال بعد یعنی 2009 میں اپنے اس پروجیکٹ کو ایک بار فٹے شروع کیا اور یار آج ریزلٹ تو ہم سب کے سامن نہیں ہے مطلب وہ مووی آج پوری دنیا کی نمبر ون مووی ہے بار یار اب جب انڈیا میں بھی لوگ برماسٹر جیسی ایویلی بی ایف ایکس یوز موویز کو پسند کر رہے ہیں اور انڈیا میں بھی بی ایف ایکس سے موویز بنانا پوسیبل ہو گیا ہے تو یار اگر آج رام عدوانی اپنی اس مووی کو لے کر آتے ہیں ایک ینگ ایکٹر کے ساتھ تو یار کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ مووی فلوپ ہوگی باقی یار آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ اگر مووی آتی ہے تو اس میں کونسے ایکٹر کو ایف 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 کیریکٹر ہوننا چاہیے مجھے کمنٹس میں ضرور دانا باقی اگر بات کریں ہماری نیکسٹ مووی کی The Immortal Ashватama اب یار یہ ایک ایسی مووی تھی جس کے لیے آپ کو گرینٹی دے سکتا ہوں کہ اگر یہ مووی ایک اچھی سٹوری اور بیجول کے ساتھ آ جاتی تو یہ مووی انڈیا میں کیا پورے ورلڈ میں اپنے جھنڈے گار دیتی جی ہاں گائز آپ نے صریح سنا کورو کی اور سے لڑا تھا اور پانڈوو پر برماستر جلانے کے قارل شرکرشن نے انہیں کنڈیو کے اند تک بٹنے کا شراب دے دیا تھا تو مووی کی شروعات میں ہمیں مہابارت کال کا ٹائم نکھایا جاتا جس میں پانڈوو اور کوروو کے بیچ میں ایک ہمہ سان یود ہو رہا ہوتا جس میں برماستر کا یود کرنے کے قارل شرکرشن عشبتامہ کو شراب دے دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں پریزنٹ یعنی آج کی ٹائم کے بھی کچھ چینز دکھائے جاتے کہ آخر کیسے آج بھی عشبتامہ بھٹک رہا ہے پر مووی کی مین سٹوری فیچر میں بیشڈ ہوتی جہاں پر عشبتامہ کو اس کے الٹیمیٹ گول یعنی کل کی ابدار کی ہیلپ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہاں بھی عرصے تک میں نے کہا کہ اگر یہ مووی آج کی ٹائم میں آ جائے تو یہ سچ میں سارے ریکورڈز ٹوڑ دے گی اب پہلے یہ گازہ رہا تھا اگر یہ مووی ہمیں دو جارتہی اس میں دیکھنے کو ملے گی پر بعد میں بجٹ اپروک سٹورٹر سے کہیں گناہ زیادہ اور زیادہ بڑھتا گیا تو ڈائریکٹر نے حال فلال کے لیے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا ہے اب ہاں اگر یہ مووی ان ویجر آتی ہے تو آپ اس میں کس ایکٹر کو ایج عشبتامہ دیکھنا چاہتے ہو مجھے کومیٹس میں جرور ہوتا نا باقی یار اس مووی میں نہیں تو کیا ہوا عشبتامہ ہمیں ایک اور مووی میں تو جرور ہی نظر آنے والا ہے کل کی 289880 میں اب اگر ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہو تو ویڈیو تمہیں اس ویڈیو کی اینڈ سکرین میں مل جائے گی باقی اگر بات کریں ہماری نیکسٹ مووی کی تخت اب یار تخت بھی ایک ایسی مووی ہونے والی تھی جو کہ اگر آج کی ٹائم میں آ جاتی تو کوئی بھی ریکورڈز اس کے سامنے ٹک نہ پاتے اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں تو یار تخت مووی کچھ اسی طرح کی ہونے والی تھی جیسی پدمہ بدی تھی اور اوپر سے اس میں ایس ری ڈیکٹر بھی رنویر سنگھ تھے مطلب بندے کا کل جی کا رول تو ہم دے کی چکے ہیں اب بیسا ہی رول انہیں اس مووی میں بھی کرنا تھا مطلب اس مووی میں موغل ایمپائر کے تھرون کے لیے ہونے والی لڑائی کو نگایا جانے والا تھا مطلب کیسے وہ تخت کے لیے اپنے حصہ کے بھائی کے جہان کے دشمن بن جاتے ہیں اب رنویر سنگھ کے علاوہ بھی اس مووی میں بکی کوشل آلیا ویٹ انیل کپور جانوی کپور اینڈ کرینا کپور جیسے بڑے چہرے ہمیں نظر آنے والے تھے اب درما پروڈیکشن کے اوفیسیل یوٹو چینل پر اس کا ایک اناؤنسمنٹیزن بھی آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ اس مووی کو کرن جوڑ ڈائریکٹ کرنے والے ہیں جس کی ریلیس ڈیٹ 24 دسمبر 2021 ہونے والی تھی بار یار بات میں پینڈمی کے چلتے اس مووی کو شوٹ ہی نہیں کیا گیا اور آہد یہ لگ بگ بند سی پڑ گئی ہے اب بس یار آہد کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر پھلکے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کے ساتھ چینل کو ضرور سلسکرائب کر لینا اینڈ ہاں یار مجھے کومیٹس میں ضرور اٹھانا تاکہ آپ ان تینوں موویز میں سے کون سی موویز جل سے جل دیکھنا چاہتے ہو بھاک یار اشوا تھاما والی ویڈیو آپ کو اینڈ سکرین میں مل جائے گی تو چڑھو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں